اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پی ڈی ایف انڈیکسیشن ایشوز کے بارے میں پی ڈی ایف تب انڈیکس ہونے چاہیے جب آپ کو ویب سائٹ کسی بک لیبریری وغیرہ کے رلیٹیڈ ہو یا پھر پی ڈی ایف آسٹنگ ہو تو فر ایسیمپل ہماری ویب سائٹ ہے سکلز اکیڈمی سائٹ کولم سکلز اکیڈمی ڈاٹ پی کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فائل ٹائپ کولم اور آگے پی ڈی ایف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ پی ڈی ایف انڈیکس ہیں اور یہ اتنے زیادہ ارگنائز بھی نہیں ہے تو اگر ان کو نو انڈیکس کرنا ہو کہ مطلب ہماری ویب سائٹ کی پی ڈی ایف گوگل میں انڈیکس نہ ہو اس کے لئے ٹوٹل تین طریقے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم یہ کوڈ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈاٹی ایکسٹ فائل میں اس کے بعد جہاں سے یہ پی ڈی ایف لنک ہو رہے ہیں ہم وہاں پہ نو فولو ٹیگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیگ ہم یوز کر سکتے ہیں ڈاٹا ایسٹی ایکسس فائل میں تو چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی ایڈمنٹ پینل کی طرف تو یہاں پہ آپ کو ایک پلگ ان کی ضرورت ہوگی یوزٹ ایسٹیو یوزٹ ایسٹیو کرنے کے بعد آپ جائیں گے ٹولز میں یا پھر آپ اپنے سی پینل کے فائل مینجر کے ذریعے ایکسس کر سکتے ہیں اسے یہاں پہ فائل ڈائٹر اور یہ ریبوسٹ آٹی ایکسٹی ہے اس کے اندر آپ یہ کوڈ پیسٹ کریں گے یوزر ایجنٹ والا حصہ ختم کر دیں گے کیونکہ وہ آر ایڈیو پر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ حصہ سلیچ کے سامنے والا اس کے بعد یہ حصہ اس کے بعد سپیس قتم کر دیں گے اور سیو چینجز یہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ ٹیگ یوزٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ ایچٹ ایکسس فائل میں تو یہ ہماری ڈائٹ ایچٹ ایکسس فائل ہے اس کے اینڈ پہ یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے تو آپ نے یہ سارے طریقے یوز نہیں کرنے آپ صرف ایک طریقے یوز کریں ان میں پرسنلی طور پہ جو ربوس ڈائٹ ایچسٹی کا ہے مجھے بہتر لگتا ہے تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہمیں اس کو دینڈیکس کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہم پہلے یہاں سے لنکس کو ایکسٹریکٹ کریں گے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ہم انہیں نوٹ پیڈ میں ایڈ کر کے ون بائی ون ریموو کر سکتے ہیں یا آپ بلک ایکسٹریکٹر یوز کر سکتے ہیں تو جائیں گے سارچ کنزول میں یہاں سے ریمووز میں اس کے بعد نیو ریکویسٹ یہاں پہ یوریل پیسٹ کریں گے نیکسٹ سب میٹ اگر آپ سب کو کٹھا ڈینڈیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیو ریکویسٹ یہاں پہ یہ پیسٹ کریں گے اس کے بعد ریموو اس پریفکس نیکسٹ سب میٹ ریکویسٹ آپ جترین پیڈی ایف ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو کنسیپ کی سمجھاگی ہوگی اللہ حافظ